جو پروگرام ہے روشنی کا کوئی وہ ایک مفہوم دن نہیں وہ ان سوالات پر ہے جو مجتمع عوام کے بھی ذہنوں میں ہیں جو اس سوال کے باعث اپنے دلوں میں اشکال اور بدگمانیہ لے کر پھر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آج اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس سوالات کے جواب مل کر ایک روشنی پھیل جائے گی آج اس شخصیت کو میں نے اس کمرے میں مدعو کیا ہے تو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں وہ سرابہ خود ایک تعریف ہے یہ میرے لئے بہت بہت فخر کی بات ہے جو آج میں اسنزیٹ کس کی جس شخصیت کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آج تو میں اپنے الفاظوں میں بتا نہیں سکتے کہ آج میرے لئے کیا دن ہے تو چلتے ہوں شخصیت کی جانب جو ہیں شیخ المشائق بی طریقت رحبر شریعت حضرت مفتی سید نور زمان نقش بندی شادلی صاحب السلام علیکم وآلہ وسلم کیسے ہیں حضرت آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے ہماری لئے ٹائم نکال اس پروگرام کے لئے میں مجتمع میری ٹیم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے ایک بار پھر شکریہ بہت حضرت آج جو ہمارے سوالات ہیں اس میں آپ کی مدد چاہیے ہوگی ہمیں کیونکہ اس سوالات سے انشاءاللہ تعالی عزیز عوام میں ایک روشنی پھیلے گی جو وہ اس وجہ سے کافی بدگمانیوں کا شکار ہیں جن سوالات کے وہ جوابات جھون رہے ہیں تو کچھ علماء کچھ کہتے ہیں تو کچھ کچھ کہتے ہیں یا خود وہ اپنے تہی جو معلومات حاصل کرتے ہیں تو اس میں وہ دگمانی کی طرف راغی بجاتے ہیں تو پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے حضرت جو آج کر شوشل میڈیا پہ بڑا دکھ رہا ہے جس میں ہمارے علماء بھی موجود ہیں علماء کی بھی کچھ بیانات ہیں کچھ سکولرز بھی ہیں تو وہ سوال یہ ہے کہ علاج معالج میں اگر آپ سے کوئی نام پیچھے ماں کا تو یا تو وہ جادوگر ہیں یا وہ آپ پہ جادو کرے ہیں احضرت میں کتنی صدا کرتے ہیں الحمدللہ وحدا والصلاة 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 وعلام اللہ نبی بعاد قابل اللہ بن الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمن لم یرد ولم یرد ولم یرد ولم یرد قل لہو قفو والمع میں بھی مشہور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور مجھے اس قابل سمجھا اور اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے آمین تو عرض یہ ہے کہ کسی بھی سوال یا جواب کا یا کسی بھی عالم کا جواب کو ہم حصولوں پر پرکیں گے اور حصول میں اگر دیکھا جائے کہ آیا اس کی کتنی حیثیت ہے صرف کسی عالم کا کہہ دینا بلا حصول بات کو متعلی نہیں ہوتی اور بعض چیزوں میں کسی کی فن کی محارت بھی نہ ہو اس علم سے واقع بھی نہ ہو تب بھی وہ اقوال بیسے بھی کل ادم ہو جاتے ہیں پھر ایک شخصیت کو ہم اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ باہر ہیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں لیکن حال علم جو ہوتے ہیں اس کے ان کو پتا چل جاتے ہیں کسی بات سے اسے اندازہ ہو جاتے ہیں کہ یہ علم میں کتنا باہر ہیں جیسے ہر آدمی اپنے فن میں کسی غیر فن کے آدمی کو فوراں پہچان لیتے ہیں جبکہ عوام اس کی اچھی باتوں سے متاثر بھی ہو جاتی ہے تو یہ نہایت کمزور بات ہے اول ہم اس شریعت کے پیمانے میں لیں گے کہ آیا کسی ماں کا نام لینا جائز ہے یا نا جائز ہے سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو خاضری کیا وہ عیسیٰ ابن مریم اس سے قرآن سے ثابت ہے کہ ماں کا نام لینا جائز ہے ورنہ اللہ تعالی اس کو عیسیٰ مسیح بھی کہہ سکتے ہیں عبداللہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں جائز ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آتھانیل اینی عبداللہ آتھانیل کتاب وجعلنی نبیہ یعنی قرآن سے ثابت ہے لیکن اللہ نے باقاعدہ اس کو عیسیٰ ابن مریم سے بکارا تو اس سے ثابت ہوگی کہ ماں کا نام لینا نصر قطعی یا قرآن سے ثابت کوئی اس بات کو کہنا کسی عالم کو کہنا یہ جادوگر کی پہچان ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ کا نام ثابت ہے لینا حضرت فاطمہ کی والدہ ہے اسی طرح حسن حسین کی والدہ حضرت فاطمہ سب جانتے ہیں اگر عورت کے نام کو شریعت میں یہ پوشیلگی حاصل ہوتی تو سب سے پہلے قرآن و حدیث میں اس کے باب عادت ہوگی تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں اب ایک اصول یہ وضع کرنا اپنا بنانے جی کے علماء نے لکھا یہ نہایت ہی کبزور بات اور بلا دلیل بات ہے کونسے علماء فقہ کی کونسی کتاب میں یہ چیز موجود ہے حتیٰ کہ نہ کسی اصول میں موجود ہے نہ رسم المفی میں موجود ہے نہ مقادم شانی میں موجود نہ حجت اللہ البالغہ میں موجود ہے نہ ہم نے اصول کی کسی کتاب میں پڑھاؤ گے آیا اس جادوگر کے ساتھ اس کو ملحک ہے جادو ایک علم ہے ایک فن ہے جو لوگ سیکھتے ہیں اور یہ علماء سحر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمائے وہ کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ ماں کے نام سے جادو کیا کرتے تھے لیکن ما یفرکو نبی بین المرع وزوجی وہ اس طرح جادو کیا کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرتے تھے یا تفریق پیدا کرتے تھے تو جادوگر کی پہچان میں یہ بھی جادو کی پہچان میں قرآن میں ذکر ہے کہیں یہی ذکر نہیں ہے کہ ماں کا نام دیا جائے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں ہے نہ آئیم احناح میں تو آئے مذہب جب وضع کیا گیا تو اس مولوی سے یا اس عالم سے پوچھا جائے کہ کس نے کون سے امام کا مقلد ہے کون سے حدیث سے ثابت ہے کہاں پہچان ہے موجود اصل بات یہ ہے کہ قرآن حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جو رقیہ خلاف شرح ہے یعنی جس میں اسنام جو اگر اللہ کی نام لیے جائے بتوں کی پجاری ہو غیر اللہ ہو یہ جادوی کے علامات میں سے شیعتین سے وہ مدد مانگے یعنی شیطان وہ ہے جو ان سے وہ عبادت کے طور پر مدد مانگے یعنی اس کی عبادت کر کے مدد مانگنا ہے یہ جادوی میں داخل ہوئے تھا کہیں اس میں ماں کا نام کسی کرنی ہے اب ماں کا نام ملیا جاتا ہے سنچا کیوں جاتا ہے یہ ایک مصنف انگیدے جی عبدالسلام بالی نام کے ایک عامل ہے روکیا کر دیتے ہیں یہ عرب کے ہیں اور یہ کوئی اتنا ماہر آدمی بھی نہیں ہے اس کے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے یہ ماہر آدمی نہیں ہے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے مہارت کسی نام کے ساتھ خاص ہونا یہ ضرور نہیں ہے احل علم کو پتہ ہے کہ یہ ماہر نہیں ہے یہ ایسے علماء جو نے اس نے یہ چونچلہ چھوڑا ہے کیونکہ جو ماہ کا نام چینل دیتا ہے تو یہ سارے عبدالسلام بالی کے مقلدیں نہیں کوئی امام احمد بن حمد کا اینا شافی کا اینا یہ چارے اماموں سے کسی کے مقلد نہیں ہے اپنے مسئلہ کی پہنے وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہو کو نہ قرآن نہ حدیث نہ صحابہ نہ آئیمہ بس چھوڑ دیئے ایک شوشہ کہ جی یہ اس کی پہچانوتی غلط ہے اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ فنی غلطی اسی وجہ سے ہے کہ حروف کے مزاج شیستا واقف نہیں عباب علیہ السلام پہ جو سہر کیا گیا ہے کیونکہ علاج کو علاج کے طریقے توڑتے ہیں تو وہ ماں کے نام سے ہوا تو ماں کے نام سے ایک جادو ان پر کیا گیا ہے تو مشہور نام تھا کہ حضور کی ماں کا نام آمنہ ہے جب مشہور نام ہے آمنہ ہے تو اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر فرشتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے یہاں پر جب آپ علیہ السلام پہ جو سہر کیا گیا تو کافیوں نے اس پر آیت ارازات کی کہ جی من کہ جی جادو حضور پر جو ہوا ہے کسی نے کہا جی نہیں ہوا لیکن اس پر اجماع ہو جاتا ہے کہ جادو حضور پر ہوا ہے ہوا جی کہ اور کسی کو اس میں دخل نہیں بھیا جا سکتا اس کی وجہ کیا اس کی دو وجوہاتیں اول آپ علیہ السلام کی بشریت کو ثابت کرنا ہے جی کہ حضور بشر ہے اور تاکہ بشریت گینکار نہ کریں پھر جو امراض انسانی طور پر توئی طور پر کسی پر آ سکتے وہ انبیاء پر بھی آئے تو یہ کم ایمانی کی علامت نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی مثال جو انہیں بیمان ہو جائے گا اس کی ایمان کی کمزوری ہے باتیں غلط ہیں کیونکہ جو چیز انبیاء پر ثابت ہو جائے تو یہ امراض کی شکل اختیار کرے گی یا وارگی شکل اختیار کرے گی کم ایمانی کی علامت میں اس کو ڈالنا یہ بہت خطرنا کا قوال ہو جائیں گے وہ بزرگان دین بھی اس نرغے میں آسکتے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو لیا ہے کیوں کہ جب سے ہم رسول اللہ سسم پر بخار کو ماتے تو یہ بخار ہونا تو جس طرح اور بھی مالیوں سے درجات بلند ماتے ہمیں تو یہ بھی ایک مرس نہ ہو اس میں بھی امت کو ایک تعلیم دینی تو یہ ہوا دوسری وجہ کہ امت کو تعلیم دی جائے کہ آئندہ امت اس کے لئے کیا تداروں کرو ماہرین اس سے کیا نتائج اخص کر سکتے دوسری وجہ جیس جادو کا پتہ خواب میں چلائے گے براہ راست وہی اس طرح نہیں آئی بلکہ حضور کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ پر فلا آدمی نے جادو کیا ہے بیٹیوں نے جادو کیا ہے دوبیت بن آسم کی بیٹی ہیں اور وہ حضور کے سامنے بھی آتے تھے حالانکہ آپ پتہ بھی کچھ نہیں تھا یعنی اس سے ثابت ہو کہ باطنی چیز میں ظاہراً گوئی جب تک وہ اس پر حکم نہیں لگا رہے لیکن جادو حضور کو مزی کے تجیب بتائے دوسری خواب کی وجہ کیوں کہ امت میں خواب جاری رہے گا نبوت کے حصے میں جو جاری رہنے والی چیزیں وہ خواب ہیں وہی کے جو ظاہری سلسلے جو وہی کے سلسلے بند ہو جائیں گے لیکن خواب جو ہے وہ جاری رہے گا لہٰذا اس لیے بھی علم کا ایک ذریعہ ہے لہٰذا جیسے اکثر مسلمانوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو خوابوں میں تنگ کیا جاتا ہے یا اہل علم کو خواب میں اس کا علاج بتا جی جاتا ہے جو اس فن کے ماہر ہو تو خواب اس کا ذریعہ بن گیا تو یہ ذریعہ جاری رہنے والا تھا اس لیے حکمت یہی تھی کہ اس میں فرشتوں نے خواب میں آگیا جگہ بتائیں کہ فلا جگہ ہے اور وہاں سے اٹھایا جائے تو یہ ذرائع علم ہے اور حضور کی جو بھی تعلیمات ہمارے سامنے یہ ذریعہ علم کیلئے ہیں اور اس کا امت میں بڑا دخل ہے یہ کہنے کہ جی تو اب جب جادو ماہ کے نام سے ہوا لازم بات ہے کہ باپ کے نام سے تو نہیں کٹے گا نہیں دوا کا اصول ہے کہ وہ مرض جس شکل میں آیا ہے اسی کا اس کے ساتھ اس کو توڑ کیا جاتا ہے پھر ماہ کے جتنے بھی خون کے اور گوش پوش کے جو اجزاء ہے یہ ماہ کیسے بنتے ہیں اور باپ سے باپ کے اسے ہڈیاں بنتی ہیں اس لیے اس لیے آپ کا ذکر قرآن میں کے جو تمہارے پیٹوں سے پیدا ہوئے ہیں پر نصرم کا تعلق پیٹ کی طرف کیا گیا ہے اور پیٹ ہڈی ہے یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی میں کہوں گا کہ علماء کو جو اس فن کے ماہر نہیں بولنے کی چاہیے بلکہ اس سے امت میں نقصان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہر فن کے لیے ایک ذمہ داری اللہ کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بندے پیدا کر دے یہ مولیوں کا یا بزرگوں کا یا ہمارا کام تو نہیں کہ جی ہم لوگوں کو کرتے ہیں ہمارا کام میں لوگوں کو تعلق دینا ہم صرف یہی کیسے تھے کہ کسی ماہر کو تلاش کر یہ مسئلہ ہے مگر کسی ماہر کو دونے ہم علاج اور مہالجے کے لیے عیسائیوں کے پاس بھی جاتے تو اس کا مذہب پوچھا نہیں جاتا لیکن اسی ماہر کو تسلیم کر رہا تو اصل جو چیزیں گوش پوشت جو چیز بنی ہوتی ہے آج آپ جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ کر لیں انجیکشن سے یا جو بھی ہیں وہ خون سے دیکھ جاتے ہیں امراض کا پتہ کس سے چل رہا ہے خون سے چل رہا ہے لہٰذا علم ہے رقیہ کے اندر تو یہ بھی حضور کی سندت سے ثابت نہیں ٹھیک ہے کہ جی یہ گوش پوشت سے ٹیسٹ کرنا یا وہ کرنا لیکن خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے تو حدیث سے ساتھ صحیفت اب انبیاء پر وہ تصرف نہیں ہوا نہیں ہوا سکتا ان کے خون میں نہیں دوڑ سکتا مگر ان پر نسیان کو غالب کیا جا سکتا لیکن باقی امت پر تو ہوتا ہے اگر بعض لوگ اس کے دلائل دیتے ہیں کہ جی انبیاء پر جادو نہیں ہو تو سوال ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب انبیاء پر جادو نہیں ہو تو بقول آپ کے دلیل کے خصوصیات نبوت میں سے ہوا تو ہم تو امتیوں کا علاج کر رہے ہیں گویا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جادو کسی پر نہیں ہو سکتا تو یہ تو خصوصیات نبوت ہے تو پھر تو کافر ہو جائے گا کیونکہ تیرا عقیدہ بڑھ گئے کیونکہ تو اس کا درجہ بڑھا رہا ہے نبی سے ملے رہا ہے اللہ این چیزوں کا ہم لوگ خیال لکھنا چاہئے تو اس لئے علم کے اندر کیونکہ وہ جادو جو کیا گیا ہے اس نام سے کیا گیا ہے تو اس کی تشخیص بھی کمال کے طور پر اسی طرح ہوگی تاکہ اس کے ساری چیزیں احل علم پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے اس ملی اثر کیا ہے اولیاء صرف ماں کا نام کا ایک طریقہ نہیں مختلف طریقے اور ساتھیں جس میں باقا لیکن مشہور ماں کے نام کا طریقہ ہوتے ہیں تشخیص کا اولیاءی مجرمات اولیاء میں سے اوجشش کو شریعہ منع نہیں کرتی تو اس کو کہنا کہ جی یہ جادوگر کی علامت ہے یہ تحمت ہے